ہم چلتے ہیں تاریخ کے اسی مور پر جہاں یہودی اپنی سازشوں میں مصروف ہیں ادھر پر مکہ سے اٹھنے کو تھا توفان کینے کا ادھر ایک اور جھگڑا تھا مدینے میں مدینے کا یہاں ابن عبی ایک بشمن باری تالہ تھا شب تاریخ کی مانند اس کا قلب کالا تھا ہمیشہ باعث تکلیف تھا بغض و اناد اس کا بیاء ہم کر چکے ہیں جلد اول میں فساد اس کا یہاں ایسے بھی تھے جو آج تک ایمان نہ لائے تھے ابھی اسلام کے آہو شراحت میں نہ آئے تھے رسول اللہ کی تبلیغ ان لوگوں میں جاری تھی تو منظور آپ کو ہر دشت دل کی آویاری تھی ہوئی جب فتح جنگِ بدر میں ایمان والوں کی برہادی شان حق میں اور بھی ان شان والوں کی تو اب انسار کے وہ بھائی بھی ایمان لے آئے جو راہِ حق سے اب تک دور ہی پھرتے تھے کترائے ہوا ابن عبی پر روب تاری ڈھر گیا دل میں کیا بہتنی بڑی تعداد تھی مدد مقابل میں سوا ایمان لانے کے نجت چارہ کوئی پایا ہوا مسجد میں حاضر ظاہری ایمان لے آیا اگرچہ اول اول خوب پر پرزے نکالے بھی ہوا آخر مسلمہ یہ بھی اس کے ساتھ والے بھی شرارت پر مگر نیت تھی ہر دن جس تو چاک ان کی مسلمہ ہو گئے قائم رجی ہوئے نفاق ان کی خلاف اہل ایمان سادشی کرتے ہی رہتے تھے ادھر کچھ اور بگتے تھے ادھر کچھ اور کہتے تھے سمجھتے تھے انہیں اچھی طرح سے ہادی اکرم نظر رکھتے تھے ان کے حال پر کردار پر ہر دن کوئی بھی قوم ہو انسان شیطانی جبلت کے منافق ما رہائے آفتی ہوتے ہیں ملت کے مدینے کے یہود ان سب سے بڑھ کر تھی شرارت میں انہیں تھا زام ہم منتاز ہیں علم و عمارت میں بشا رکھات ادام قرض قیادی کے ہیلوں سے یہ دیلت روٹتے تھے آسو خزرج کے قبیلوں سے مگر اسلام نے گایا پلٹ دی زیر بستوں کی رسول اللہ نے عزت بڑھا دی پرستوں کی وہی انسار جو ہر بات میں محتاج تھے ان کے جو اب علم و عمل میں ہر طرح سرتاج تھے ان کے اخورت میں محبت آسو خزرج میں بڑھا دی تھی اب ان میں باہمی انداد تھی خود اعتمادی تھی یہود اسلام سے پہلے اٹھاتے تھے مفاد ان سے یہ صورت دیکھ کر رکھنے لگے دل میں اناد ان سے مجاہد بدر میں جب کھیلتے تھے جان کی بازی یہ کرتے تھے مدینے میں شرارت فتنہ اندازی مگر جب فتح پائی جنگ میں ایمان والوں نے یہودی قوم کی گردن جھکا دی شان والوں نے رسول اللہ سے اب پر گیا بخص و حسد ان کا بدی پر مستحب تھے آ چکا تھا روز بدن کا اللہ نیا لگے توہین کرنے اہل ایمہ کی کوئی پرواہ نہ رکھی باہمی اہدار تہمہ کی سر بازار یہ اسلام کی توہین کرتے تھے کسی کا پاس عزت تھا نہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے ستاتے تھے مسلمانوں کو یہ ایمان کے دشمن ادوہ دین حق کے اور نبی کی جان کے دشمن سر بازار ایک دن ہو گئی ہنگام آرائی کوئی دیہات کی لڑکی تھی سبزی بیچ میں آئی یہودی بد معاشوں نے اسے چھڑا شرارت سے زبان فرش سے ہاتھوں کی رندہ نہ اشارت سے بچاری سٹ پٹا کر دوسری جانب لگی چلنے تو اس کو کر دیا بے سطر ایک نامرد اجھل لے لگے ٹھٹا اڑانے پہ حیا اس پاک دامن کا کہ اس بازار میں کوئی نہ تھا اس پاک دامن کا محضے آبروں کی جب کوئی صورت دکھائی دی تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دعائی دی پکاری کیا نہیں غیرت کسی انسان کے سینے میں کہ یوں بے آبروں میں محمد کے مدینے میں یہ فقرات کے اٹھی جونی زبان بے اختیار اس کی سنی ایک راہ چلتے مرد مسلم نے پکار اس کی وہ دورہ بد معاشوں میں کھڑے دیکھا نہیں تھا کو ابا اپنی اتاری اور اڑھا دے اس عفیسہ کو نظر آیا جو اسلامی حمیت کا یہ نظرہ تین بازاریوں نے اور بھی ایک قیقہ مارا کوئی بولا یہ سبزی بیچنے والی کا شوہر ہے کوئی بولا نہیں یہ باپ ہے وہ اس کی دختر ہے مسلمان نے کہا اچھی نہیں اتنی بھی بے دردی ستانا عورتوں کو یہ بھی ہے کوئی جوامردی پرائی بھی بھیاں لاریت ساری ماں بہنے ہیں ہماری بیٹیاں ہیں سب ہماری ماں بہنے ہیں ہمارا دین ان کی عزت و حرمت سکھاتا ہے بڑا ناورد ہے جو ایک عورت کو ستاتا ہے یہودی سخت گالی دے کے بولے تو نہ بک اتنا تجھے بھی دیکھ لیتے ہیں ابے تم مرب ہے کتنا بڑا آیا ہے وہ بن کر چلا جا راہ لے گھر کی اگر کچھ اور بگ بگ کی تو خیریت نہیں سر کی ارے لے ہم تیری مردانگی بھی آزماتے ہیں نہیں پہلے ستایا تھا تو اب اس کو ستاتے ہیں مسلمان مطانس نے کہا اے قومِ بددہ کر ہے اس عورت کے عزت اب تو مجھ کو جان سے بڑھ کر یہ کہہ کر کھے چلی تلوار عورت کے بچانے کو یہودی آ پڑے تنہا پہ جرت آزمانے کو یہ کہہ کر کھے چلی تلوار عورت کے بچانے کو یہودی آ پڑے تنہا پہ جرت آزمانے کو ادھر سے بیس یوں تیغوں کے چرکے تھے کچوکے تھے ادھر ایک مرد نے رستے سری بازار روکے تھے کہا لڑکی سے اب رستہ کھلا ہے بھاگ جا جلدی بچا کر آپ روح لڑکی دعا دیتی ہوئی چلدی پکرنا اس کو چاہا پھر لپکر ایک رزالے نے مگر اس کا صفایہ کر دیا اللہ والے نے گری بازار میں بے جان ہو کر لاش خب سر کی وہ لڑکی لے چکی تراہ اتنی دیر میں گھر کی یہودی جمع ہو کر آ پڑے تنہا گراور پر گریم چوبیس تیغیں بہر جرت کے شناور پر گھرا تھا مرد مومن مجمع اشرار کے اندر شہادت پائی غیرت مند نے بازار کے اندر نسال راد گونجی یہ قبر حرسی مدینے میں لگی غیرت کی دجلی کوندنے مسلم کے سینے میں رسول پاک نے خود جا کے ان لوگوں کو سمجھایا خدا کے قہر سے ان کو درائیا اور فرمایا کہ اے اہل کتاب اللہ کے احکام کو مانو بنی آدم تحق اپنی شریعت ہی سے پہچانو گزارو زندگانی امن سے سلح و سفائی سے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل برائی سے مبادہ تم تنازل ہو عذاب دردنات آخر ہوئی اقوام اس جو تعدی سے حلات آخر بد اخلاقی و ناترسی پہ جو بھی قوم نازا ہیں یقیناً وہ تباہ ہوتی ہے یہ ارشاد قرآن ہیں یہودی گفتگوے نرم سے کچھ اور بھی چمکے اٹھے گستاق ہو کر روبرو سردار عالم کے کہا اس فتح ہنگامی پہ آپ اتنا میں اترائیں ہمیں اپنے خدا کے نام سے ہر گزدہ دھمتائیں نہیں ہے ہم قریشی پوچ کی مانند کم حمد کہ ڈر جائیں مسلمانوں کی صورت دیکھ کر حضرت کبھی جنگ آ پڑی ہم سے تو ہم اس دن دکھا دیں گے مسلمانوں کا نام اس لوہِ ہستی سے مٹا دیں گے لڑے ہیں آپ جا کر بدر میں آبارک گردوں سے نہیں پالا پڑا تک یہودی شیر مردوں سے یہود آمادہِ پیکار تھے ہر وقت ہر سات مگر ان کو اما دیتا رہا تھا دامنِ رحمت نظر آیا کہ حد سے بڑھ چکا ہے جوشِ خدرائی تو محبوبِ خدا نے گوش مالی ان کی فرمائی یہاں پر کاب بن اشرف بھیک بے باک شائر تھا یہودی اور دولت مند اور ناپاک شائر تھا اسے بھی ہاں دیئے اسلام سے پوری عداوت تھی کہ پیشہ سوتھاری تھا طبیعت میں شقاوت تھی خبر کرشی حضیمت کی ہوئی جب گوش زد اس کے کہ یہ گوش و حسد میں مشتہل جذباتِ بد اس کے برائے تازیت مکہ میں پہنچا مرسیہ کہ کر مجھے بھی موت آ جائے یہی کہتا تھا رہ رہ کر کچھ ایسی دھن سے مقتولوں کا گایا راگ شائر نے لگی میں اور بھی جا کر لگا دی آگ شائر نے ابائل کو مسلمانوں سے لر مرنے پر اکسایا تمہارے دین کے دشمن ہیں یہ کہہ کہہ کے بھرکایا خلازت کی طرح کینا بھرا تھا اس کے سینے میں نجاست اپنی پھیلا کر پلٹ آیا مدینے میں رسول اللہ کی حجوے کہیں کمزور فطرت میں خریدی روسیاہی اس طرح اس کور فطرت میں تھی آمادہ یہودی قوم پہلے ہی لڑائی پر اتر آیا ادھر سے کعب اپنی بے حیائی پر کہ اکثر عورتوں کے نام لے لے کر پسائد میں یہ کرتا تھا اضافہ شیر کے خشب و سوائد میں مسلمانوں کو اس کی بد کلامی سے عذیت تھی یہی تو اس کا مقصد تھا یہی تو اس کی نیت تھی یہ حالت تھی مگر اللہ کے بندے سبر کرتے تھے یہی ارشاد حادی تھا دلوں پر جبر کرتے تھے مگر ایک روز آخر ہو گیا لبریز پیمانا بھرک اتھے مسلمانوں کے جذبات شریفانا زبان تیغ تھی اس بد زبانی کا جواب آخر اٹھے دو چار غیرت مند بہرے صد باب آخر یہ فتنہ دیکھتی غیرت بھلا تاچند شاعر کا کیا ایک روز دستے تیغ میں موبند شاعر کا مبارک ہے وہ دن لارید رجب کے مہینے میں نکاح حضرت زہرہ ہوا جس دن مدینے میں وہ زہرہ ہاں وہی زہرہ رسول اللہ کی بیٹی وہی زہرہ شاہنشاہوں کے شاہنشاہ کی بیٹی وہ کملی اورنے والے مجسم نور کی دختر وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی دختر وہ خاہر ان میں کلسوں رقیہ اور زینب کی وہ سب بہنوں سے چھوٹی اس لیے نور نظر سب کی وہ قاسم کی بہن وہ طیب و طاہر کی ماں جائی جو ماں کی گود میں اتمام نعمت کی طرح آئی وہی آئین اے افت کا سب سے خوشنما جوہر ختیجہ تاہرہ کے وہی آئین اے افت کا سب سے خوشنما جوہر ختیجہ تاہرہ کے بطن کا ایک بے بہا گوہر وہ صبح نور کشم رحمت اللی عالم زہرہ نگین خاتم تسکین ختم المرسلین زہرہ وہ زہرہ جو شبیعہ اسوے سرکار آلی تھی علیف آج اسی زہرہ کی شادی ہونے والی تھی مہاجر اور انسارِ اتابر جمع تھے سارے اتر آئے کہ گویا دن کو اس تقریب میں تارے علی باعز و شانِ حاشمی تھا ان کے جھرمٹ میں وہ ماہِ آسمانِ حاشمی تھا ان کے جھرمٹ میں نہ کوئی باجہ گاجہ تھا نہ کوئی شور ہنگاما نہ شہنائی نہ نقارا نہ دفتھی اور نہ دماما نہ رنگہ رنگ پوشا کے نہ کنگن تھا نہ سہرہ تھا وہی تھے شاہ مردہ اور وہی مردانہ چہرہ تھا رسول اللہ خود موجود تھے محرابِ مسجد میں کمی کرتا کوئی پھر کس طرح آدابِ مسجد میں رکے شمس زہا کی زو سے پر تنہیر تھی مسجد سکونِ سادگی کی خوشنوا تصویر تھی مسجد زمین سے آسمان تک بس گئے نغماتِ روحانی کہ خود قرآنِ ناطق میں پڑھیں آیاتِ قرآنی ہوا یہ عقدِ عالی شان معمولی طریقے سے ہوا تقسیم خرمِ غیر معمولی سلیقے سے دون تھا سالِ حجری اور ذلحچ کا مہینہ تھا پیمبر بعد جنگِ بدر جان بخشِ مدینہ تھا ارادہ آپ نے اب رخصتِ زہرہ کا فرمایا محبت سے جنابِ مرتضیٰ کو پاس بلگایا بہت احساس تھا حیدر کی ناداری کا حادی کو کہا ہے کچھ تمہارے پاس اخراجاتِ شادی کو کہا یہ ایک مضمونِ عدق ہے یا رسول اللہ تقت نامِ رسول و نامِ حق ہے یا رسول اللہ کہا پھر وہ ذرا کیا ہو گئی جو تم نے پائی تھی جو روزِ بدر میدہ میں تمہارے ہاتھ آئی تھی کہا موجود ہے حضرت نے فرمایا وہ کافی ہے تم اس کو بیچ ڈالو جو بھی ہاتھ آیا وہ کافی ہے ذرا بیچی علی نے چار سو افسی براہم میں بقولِ شبلیِ مرہوم اس سے بھی بہت کم میں تھی شادی فاطمہ کی سادگی کا طرف نظارہ ولیمہ بھی اسی میں اور اسی میں مہر بھی سارہ جہد ان کو ملا جو کچھ شہنشاہِ دو عالم سے ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فقرِ آدم سے متائے دنیاوی جو حصہِ زہرہ میں آئی تھی خجوری خدرے سے بان کی ایک چار پائی تھی مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں ملی تھی چکیا دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں گھریں مٹی کے دو تھے اور ایک چمرے کا گدہ تھا نہ ایسا خوشنما تھا یہ نہ بدزیب اور بھدہ تھا بھرے تیسن روئی کی جگہ پتے خجوروں کے یہ وہ سامہ تھا جس پر جان و دل قربان ہو رو کے وہ زہرہ جن کے گھر تصنیم و کوثر کی تھی ارزانی ملی تھی مشقت ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لادلی پہنے حیاء کی چادریں افت کا جامع صبر کے گہنے ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی کہ ہونا تھا اسے سر تاج خاتو نان جنت بھی اسی کی ترویت میں اسوہ تھا ینو سعادت کا اسی کی گوٹ سے دریا ابلنا تھا شہادت کا وہی غیرت جو بہرے قاتل حق کا نگینہ تھی امی کی لادلی ہی اس امانت کی امینہ تھی علی المرتضاء نے آج تاج حل عطا پایا دلہن کی شکل میں ایک پیکری صفحہ پایا پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرہ اپنے گھر آئی توقل کے خزانے دولت مہرو وفا لائی اس شاہ پر کر چلا بیٹی کے گھر حادی زمانے کا در بیتِ علی پر ازن مانگا اندر آنے کا پہے تحزیبِ امت ازن حاصل کر کے سرور نے زیاہ اس گھر کو بخشی زینتِ مہراب و منبر نے بشفقت سادہ پانی کا پیالہ ایک منوایا دعا دم کر کے خود تھوڑا سا پانی نوش فرمایا دیئے پانی کے چھیتے سینہ و بازو و حیدر پر یہی پانی رسول اللہ انچھڑکا پاک دختر پر محبت اور شقت سے بٹھا کر پاس دونوں کو دعا کی اے خدا یہ اقد آئے راست دونوں کو ہو ان کی نسل یارب دو جہاں میں خیر کا باعث یہ اقد خیر ہو کونوں مقام خیر کا باعث خداوندہ انہیں پاکیزہ سے پاکیزہ پر کر دے عمل میں دے اثر ان کے ارادے خیر سے بھر دے دعا کے بعد دختر سے پھر اتنی بات فرما دی کہ میں نے مرد افضل تر سے کر دی ہے تیری شادی عدد سے سر جھکائے سامنے استادہ تھے دونوں خیاداری کی ایک زندہ شبیح سادہ تھے دونوں ستاروں کو ہے اب تک یاد یہ پرکیف نظارہ مرقص اپنے پیاروں سے ہوا اللہ کا پیارہ